بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیلکولیشن آف آئینائزیشن انرجی فر این ٹائپ سیمی کندکٹر تو پہلے ہم آئینائزیشن انرجی کو دیفائن کرتے ہیں ایک ایٹم کے آخری شل میں جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کو ایٹم سے ریموف کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے that is called آئینائزیشن انرجی the amount of انرجی ریکوائیڈ remove electron from outer most shell of an item is called آئینائزیشن انرجی اب ہم یہاں پہ کلکولیٹ کر رہے ہیں آئینائزیشن انرجی فر این ٹائپ سیمی کندکٹر تو این ٹائپ سیمی کندکٹر میں ہم ڈونر ایمپیوٹیز کو ایڈ کرتے ہیں انٹرنزک سیمی کندکٹر میں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے ڈونر ایمپیوٹیز گروپ فرسے سے آرسینے کو ایڈ کیا پیور سیلیکون تو آرسینے کے آخری شیلپ میں چار الیکٹرون پانچ الیکٹرون تھے تو پانچ الیکٹرون میں سے چار الیکٹرون نے چار نیرس نائبر سیلیکون ایٹم سے کووڑن ایٹم بنا لیا جبکہ ایک الیکٹرون یہاں پہ بچ گیا جو یہاں پہ آرسینے کے آئین کے آراؤنڈ آر بٹ میں ریولف کرنے لگ پڑا جسٹ لائک ہائیڈو جن ایٹم جیسے کہ ہائیڈو جن میں ایک الیکٹرون نیوکلیس کے آراؤنڈ ریولف کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو کولام انٹرکشن ہوگی الیکٹرون کی اوپر آئین کی وہ ویکر ہوگی بکاوز آف دہ سکریننگ افیکٹ بکاوز وٹ اس دہ سکریننگ افیکٹ یہاں پہ جو آرسینک آئین اور الیکٹرون کی ترمیان یہ ہوسٹ کرسٹل ہے اس کی وجہ سے آرسینک آئین کی جو انٹرکشن ہے وہ الیکٹرون پہ ویکر ہو جاتی ہے تو اس پراؤسس اس فنہمینہ کو ہم کہتے ہیں سکریننگ افیکٹ اب جو کولام پوٹینشل ہوگی کولام پوٹینشل ہوگا اس آرپٹ میں جس آرپٹ میں الیکٹرون آرسینک آئین کے آراؤنڈ ریووٹ کر رہا ہے وہ سکرلیشن ہوگا vr is equal to 1 over 4 pi epsilon r epsilon not epsilon r e over r 1 over 4 pi epsilon not this one is a constant epsilon r medium کی وجہ سے host crystal کی وجہ سے e charge ہے i mq اور r جو ہے this one is the radius of the orbit اب اس پوٹینشل کو ہم بور موڈل میں یوز کر کے اس کی بائنڈنگ انرجی فائنڈ آٹ کریں گے اور بائنڈنگ انرجی سے ہم آئینائزیشن انرجی فائنڈ آٹ کریں گے اب جو بائنڈنگ انرجی کیونکہ یہ جو الیکٹرون یہاں پہ revolve کر رہا ہے around arsenic it is resemble to the hydrogen atom تو ہم یہاں پہ use کریں گے بائنڈنگ انرجی of hydrogen atom is that is minus e power 4 m over 2 h square this relation is given in cgs system اب semiconductor میں ہم replace کریں گے e square کو e square over epsilon epsilon why we introduce epsilon so یہاں پہ hydrogen کے inside electron اور nucleus کے درمیان کوئی medium نہیں ہوتا جبکہ یہاں پہ host crystal ہوتا ہے تو host crystal medium کی وجہ سے یہاں پہ epsilon آتا ہے اور ہم m کو m e s replace کریں گے that is effective mass of electron تو اب یہ جو donor binding energy بن جائے گی minus اب e square کو جب replace کریں گے e square over epsilon سے to e 4 کو replace کریں گے e power 4 over epsilon square to e d minus e power 4 over epsilon square m کو m e سے replace کر گیا to x square now ہم نے یہاں پہ کیا کہ m سے apply بھی کر دیا اور divided to یہ relation ہمارے پاس آگیا to is equal to minus e power 4 m divided by 2 epsilon square x square m e over m اب یہ relation ہے جو ہم نے encircle کیا ہوا ہے اس relation کی value ہے that is 13.6 electron volt تو ed is equal to minus is encircle کی relation ہے اس کی جگہ پہ ہم نے 13.6 لکھا اور epsilon square into m e over m اب ہم suppose کرتے ہیں کہ germinium کا crystal ہو سکتا ہے silicon کا crystal ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ یہ value suppose کرتے ہیں for the germinium for germinium epsilon کی value 16 اور m m 0.1 تو یہاں پہ جو اوپر والی equation ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ed is equal to minus 13.6 over 16 square into 0.1 اب اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس donor کی binding energy آیا تی ہے that is minus 5 mili electron volt اب اگر ہم یہاں پہ اس کو plus 5 m e energy دیں گے تو یہ electron donor کا free ہو کے conduction band میں چلا جائے گا اور conductivity کرے گا this is called ionization energy of n type semiconductor اب ہم اس جو electron orbit کریں گا around the donor ion اس کا radius find out کر دیں تو both radius of ground state of hydrogen atom ج ہوتا ہے وہ a is equal to h square over m e square اب ہم replacement e square by e m 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 , m 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 یہ دیکھا ہے کہ جرمینیم کے لئے اپسیلون کی ویلیو 16 ہے اور ایمی اوور ایم کی ویلیو 0.1 ہے تو اگر ایمی اوور ایم کی ویلیو 0.1 ہے تو ایم اوور ایم کی ویلیو 1 اوور 0.1 ہو جائے گی تو یہاں پہ اس ایکویشن میں ہم پٹ کرتے ہیں ایڈی اس ایگرلو 0.53 انٹو 16 جب ہم اس کو صورت کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے ایڈی اس اوڈ نونر کی 84.8 آنگ سٹر تو یہاں سے ہم نے ریڈیس اوپ دے ڈونر کلکولیٹ کیا اور ساتھ میں آئنیزیشن انرڈی آف دہ ڈونر کلکولیٹ کیا اب یہ جو الیکٹرون ڈونر آئن کے اراؤنڈ ریولف کر رہا ہے اب آپ اس کو 5 ایمی بھی انرڈی دیں گے تو یہاں سے وری ہو جائے گا اور اس کا جو ریڈیس ہے that is 84.4 آنگ سٹر ناو نیکسٹ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر اب ناو وڈیس پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر تو یہاں پہ جب ہم انٹرنزک سیمی کنڈکٹر جس لیک سیلیکون کو ٹاپٹ کرتے ہیں ٹرائیولینڈ گروپ تھرڈ ہے ایمپیورٹی سے جیسے کہ انڈیم سے اب یہاں پہ جو گروپ تھرڈ ہے اس کے ایلیمنٹ ہیں بارون آرڈز الیمنیم گیلیم انڈیم تھالین اب جب انٹرنزک سیمی کنڈکٹر ہے کوئی بھی ہم انٹرنزک سیمی کنڈکٹر لے سکتے ہیں سیلیکون جرمینیم ہم نے یہاں پہ سیلیکون لیا اب اس کو ڈٹ کرتے ہیں ٹرائیولینڈ گروپ تھرڈے ایمپیورٹی سے گروپ تھرڈے کے ایلیمنٹ ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لیا جب ہم گروپ تھرڈے سے ایمپیورٹی ایٹ کرتے ہیں پیورٹ سیمی کنڈکٹر میں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایمپیورٹی ایٹ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے انڈیم کو ڈٹ کیا سیلیکون میں تو یہ نارمل سیلیکون کا کرسٹل ہے انڈیم جو ہے وہ اس لیٹس سائٹ کو اکوپائی کرے گا جو نارملی اکوپائی کی ہوگی سیلیکون نے جیسے کہ فگر میں دکھایا گیا ہے یہاں پہ پہلے یہ جو پلیس تھی لیٹس سائٹ تھی یہ سیلیکون نے اکوپائی کی ہوئی تھی اور نہ ہو جب ہم نے انڈیم کو ایٹ کیا گروپ تھرڈے سے ایمپیورٹی ایٹ کی تو یہ انڈیم نے اکوپائی کر لیا سیلیکون کی لیٹس سائٹ اب انڈیم کے پاس تین ویلنس ایلیکٹرون ہے بیکوز ایسے بلونگ ٹو گروپ تھرڈے آف تا پیورٹک ٹیبل اب انڈیم جو ہے وہ تین کوویلنٹ بانڈ بنا سکتا ہے لیکن اس کو چار نیرسٹ نائبر سیلیکون ایٹم نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے 1 2 3 4 اب انڈیم کیا کھرے گا تین کوویلنٹ بانڈ بانائے گا جو یہ کانٹینیوز لائن سے شو کیا گیا یہ ہیں تین نیرسٹ نائبر سیلیکون ایٹم سے لیکن جو فورتھ سیلیکون نیرسٹ نائبر سیلیکون ہے اس کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے لئے اس کے پاس ایک الیکٹرون کی کمی ہوگی جو یہ ڈاٹر لائن سے شو کی اب یہاں پہ جو ایک الیکٹرون کی کمی ہے انڈیم کے فورتھ کوویلنٹ بانڈ بنانے میں فورتھ نیرسٹ نائبر سیلیکون ایٹم اب یہ کیا کام کرے گا کہ انڈیم ایک الیکٹرون بارو کرے گا دوسرے سیلیکون ایٹم سے جیسے کہ یہاں پہ یا ریڈ سے شو کیا گیا اب یہاں سے یہ انڈیم اس let's suppose اس سیلیکون ایٹم سے ایک الیکٹرون بارو کرے گا اب وہ ایک پرٹیکلر اماؤنٹ آف انڈی جب ہم اس الیکٹرون کو دیں گے اس انڈی کو ہم کہتے ہیں ای اے تو یہاں سے یہ جب انڈی ہم اس کو دیں گے ای اے سیلیکون کو تو یہاں سے یہ انڈی جب اس کو ملے گی تو یہاں سے یہ ایک الیکٹرون یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اور سیلیکون کے ویلنس شیل میں ایک ہول کریٹ ہو جائے گا اور ایسے سیمیکنڈکٹرز کو ہم کہتے ہیں P-type سیمیکنڈکٹر اب جیسے یہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے در انڈیم ایٹم 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 سیلیکن ایٹم بارج سیمیکنڈ ایٹم conversی سیلیکون کنر سیلیکون بارج سیلیکن ایٹم بارج سیلیکن بارج ویلگ تو خارت اب ایسے سیمیکنڈکٹر اس کو ہم کہتے ہیں پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر اب اس میں ہوتا کیسے ہے کہ ہم اب بینڈ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو جب ہم ایمپیورٹی ایٹم جیسے کہ ہم نے کہا کہ انڈیم کو ایڈ کرتے ہیں سیلیکون پیور سیمیکنڈکٹر کے اندر تو جو ایمپیورٹی ایٹم ہوتا ہے وہ اپنے انرجی لیول بناتا ہے فوربیڈن انرجی گیپ میں یعنی ہے ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ ہوسٹ کرسٹل کے ویلنس اور کنڈکشن بینڈ کے درمیان میں فوربیڈن انرجی گیپ میں اپنا انرجی لیول بناتا ہے اور جب ہم گروپ تھرڈے سے ایمپیورٹی ایٹ کرتے ہیں تو جو یہاں پہ انرجی لیول آتا ہے ای اے دیٹس کالڈ آلسو کالڈ سیپٹر لیول یہ ای اے یہاں پہ یہ ویلنس بینڈ سے 0.16 ایلیکٹرون وولڈ اباو دا ویلنس بینڈ ہوتا ہے جیسے کہ یہ فگر میں دکھایا گیا ہے اب یہاں پہ یہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں ایمپیورٹی ایٹم تو جو یہ ویلنس بینڈ ہے کنڈکشن بینڈ ہے تو ایمپیورٹی ایٹم کا جو انرجی لیول ہوگا ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے میڈ میں ہوگا اور اسے ہم کہیں گے ایسے پر لیول اب یہاں پہ 0 کلون میں کوئی 0 کلون میں 0 کلون پہ یہ سارے جو ہے وہ ایمپی ہوں گے خالی ہوں گے اب جیسے جیسے تیمپیورٹی بڑھے گا تو یہاں پہ جو ویلنس ویلنس بینڈ ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے کہا کہ جب یہاں پہ انڈیم فورٹ کوولینڈ بانڈ کے لیے ایک الیکٹرون نہیں دے سکتا تو وہ نیرسٹ نائبر آج اسے سارے نیرسٹ سیلیکون ایٹم سے ایک الیکٹرون بار ہو کرتا ہے اور اس کے ویلنس بینڈ میں ایک پر کھول کریڑ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ Crew نیرسٹ نائبر تو یہاں پہ ایک چکلون کی کمی ہو رہی ہے جو ایک الیکٹرون جیسے önیرسٹ نائبر تو وہاں پہ ایک کمی ہو رہی ہے اب 0 کلون پہ یہاں پہ کوئی electron shift نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی temperature بڑھتا ہے تو یہاں سے ایک electron یعنی کہ valence band of the silicon سے ایک electron یہاں پہ shift ہوتا ہے acceptor level میں اور یہاں پہ valence band میں whole create ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو whole valence band میں create ہوتے ہیں ان کی اوپر positive charge ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر کہتے ہیں اور یہ conductivity کرتے ہیں پی ٹائپ سیمیکنڈکٹر میں اب یہاں پہ درمی بھی possibility جب یہاں سے ایک electron ادھر shift ہوا تو یہاں پہ whole create ہوا اب اس hole کو fill کرنے کے لئے درمی بھی possibility کہ یہاں سے ایک electron یہاں پہ آیا تو یہ اس طرح hole move کرتا ہے crystal کے اندر اور conductivity ہوتی ہے اب zero kelvin پہ تمام level یہاں پہ ویکنڈ ہے جیسے کہ temperature بڑھتا ہے تو electron valence سے acceptor level میں move کرتے ہیں اور valence band of the silicon میں hole create ہوتے ہیں that will cause conductive day اب یہاں پہ جو ہم نے impurity atom add کیا ہے اس نے hole create کیا silicon atom کے valence band میں without creating an electron in the conduction band تو ایسے impure ایسے atom جو ایک host crystal کے اندر produce کرتے ہیں hole without creating electron کون اسے ہم کہتے ہیں acceptors تو جو تمام element ہیں group third a کے انہیں ہم کہتے ہیں that are called acceptors ٹھیک ہے تو جو بھی boron ہے aluminium ہے gallium ہے indium ہے phallium ہے these are all called acceptor اور جو semiconductor pure semiconductor ہے جب ہم اس کو drop کرتے ہیں acceptor impurity سے group third a کے impurity سے تو ایسے semi-conductors گو ہم کہتے ہیں p type semi-conductor اب کیونکہ جب ہم نے third a impurity add کی تو holes create valence band of the host crystal تو یہاں پہ holes جو ہیں وہ majority charge carrier ہوں گے اور یہاں پہ thermal energy کی وجہ سے کچھ covalent bond ٹوٹیں گے تو electron بھی پیدا ہوں گے تو electrons یہاں پہ minority charge carrier ہوں گے تو ان b type semi-conductor holes are majority charge carrier and electrons are minority charge carrier ہوں گے